اٹک میں ارسے غوثین کی مرکزی محفل کی اختتامی دعا کرا دی گئی ملک بھر سے ظاہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی اجتماع کے آغاز میں مذہرات کی حاضری ہوئی الہاج پیر سانی سرکار نے اپنے ارشادات عالیہ سے اشاق کے دلوں میں قوم و نغور فرمایا امت مسلمہ کے لئے خصوصی دعا فرمائی الہاج پیر سلطان سرکار بھی اس موقع پر موجود تھے اسے مبارک میں معروف سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ کثیر تعداد میں علماء کرام اور مشایخ اعظام نے شرکت فرمائی محفل سے خطاب نپیر محمد فیضان آزم نے اولیاء اور اتحاد امت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا آپس کی نفرتوں کو مٹانے کے لئے خانکاہیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں ایسی خانکاہوں سے یہ درس ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے کی جائے اور امت جو کہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکی ہے وہ ایک ہو جائے بعد ازاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کی گئی نہمانوں کے لئے لنگر رسولی کا بھی بھرپور احتمام کیا گیا